ہیلو دوستو آپ کا ہماری چینل المینہ مہٹ میں سواگت ہے آج ہم ایک جو فلور مشین ہے دروازے کے نیچے لگتی ہے اس کی رپیر کریں گے یہ مشین ہے اس کی جو مین سیل ہے وہ لیک ہو گئی ہے جو بڑی والی سیل ہے وہ لیک ہے اس لیے آئل بار آ رہا ہے اس کی رپیر کریں گے پہلے ہم اس کو ہم بڑی سے باہر نکالیں گے جو اس کا فریم ہے مشین کو باہر نکال لیں گے یہ جو سائیڈ میں نٹ دی ہے ہم نے اس کو ٹیٹ کر لینا ہے اور مشین جو ہے باہر آ جائے گی یہ مشین کی سیٹنگ کے لیے دیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم جو سپیڈ کم اور زیادہ کرنے والے جو وال ہے سکرو ہے وہ اس کو ہم کھول لیں گے اس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو ہے ایک سے سپیڈ زیادہ بیک والی ہوتی ہے اور ایک سے جو نزدیک آکے وہ ہوتی ہے ان دونوں میں سیل لگی ہوتی ہے اب جو بیک میں ہمیں یہ جو ہمیں نٹ بولٹ دیا ہے اس کو کھولیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو کھول لینا ہے یہ دیکھیں یہ کھل گیا ہے اور اس میں بھی جو سیل لگی ہے یہ بھی ہماری سیل جو ہے ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں بدلیں گے اور یہ دیکھیں اس کے اندر جو پسٹم سیڈ ہے جیسے ایک ہے اب جو ہمارا آئل والا نٹ ہے یہ کھولیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو کھول لینا ہے اس میں بھی سیل لگی ہے اور یہ بھی ہماری سیل جو ٹھیک تھی اب اس سے آئل باہر نکلے گا یہ دیکھیں جو مشین میں بچا آئل ہے وہ ہمارا باہر آ جائے گا اس طرح سے اپنے پورا آئل نکال لینا ہے اور جو مین ہمارا ہے اس کو ہم کھولیں گے جو ہمارا لیک ہوئی سیل ہے اس کی لیک ہوئی ہے اس طرح سے ہم نے یہ کھول لینا ہے یہ دیکھیں اس میں کیا نکلا اور یہ والی سیل ہماری جو خراب ہو گئی ہے اس کو ہم نے بدل لینا ہے اور بیچ میں بھی جو کیا ہے اس کے وہ بھی ہم دیکھیں گے یہ کیسے کام کر رہی ہے اگر اس کا سپرنگ ٹوٹ جائے تو وہ کیسے بدلنا ہے سب سے پہلے ہم یہ ایک دیسی جھگاڑ تیار کیا ہے اسے ہم جو سپرنگ ہے اس کو دبائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں مشین کو ہم نے دونوں سیٹ سے دبانا ہے اور جو اس میں پن ہے اس میں پن ہے وہ نکالیں گے اس کے اندر جو پن ہے وہ نکالیں گے جیسے ہم ٹیٹ کریں گے وہ پن ہمیں دکھائی دے گی اگر ہم اس کو ڈیلا شوڑ دیں گے تو پن بیک آ جاتی ہے یہ والی جب ہم اس کو کھولیں گے دیرے دیرے سے تو یہ بیک ہو جائے گا پن والا شراغ اس طرح سے ہمارا جو سپرنگ وہ باہر آئے گا ہم کھولیں گے اس کو دیکھیں یہ جو ایک بیک میں ہمیں دکھائی دے رہا تھا اور یہ سپرنگ ہو گیا اور دیکھیں یہ والا ہمارا برجہ جو ہے باہر آ گیا جو پن ہے وہ اس کے اندر تھی جو ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا شراغ اس میں پنٹ ڈالی ہوئی تھی اور مشین سے یہ سارا سمان باہر نکلا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے کام کرتی ہے یہ جو سارا سمان انہیں باہر نکال گیا ہے اور یہ خالی باڈی رہ گئے مشین کی جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ہم نے دور کلوزر کی ویڈیو اس میں ڈال رکھی ہے آپ ہمارے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کام کرتی ہے مشین سپرنگ ہے وہ کافی ہارڈ ہے اس لیے یہ ہم ہاتھ سے اسے گھما نہیں سکتے اور یہ ویڈیو سپرنگ ہے اس میں ڈالیں گے اب ہم یہ ویڈیو یہ سراخ ہے اس کو سیدھا رکھنا ہے اس کے جیسے پھر ہمارا جو پن ہے وہ لگے گا ہم اس کو ٹیٹ کریں گے جیسے جیسے ٹیٹ کریں گے یہ والا پن والا جو ہول ہے وہ اس کے سیدھا ہو جائے گا یہ آپ کو پوری دھیان سے لگانا ہے یہ آگے پیشے بھی گھوم جائے گا اس کا بھی اپنے دھیان رکھنا ہے تھوڑا سا آگے ہو گیا تو بھی نہیں لگے گی یہ دیکھ رہے نا تھوڑا اس کی سیٹنگ کر لیں اور یہ کام بھی تھوڑا دھیان سے کرنے والا ہے جو سپرنگ ہے اس کی جو اس کی جو گریپ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لئے آپ کو دھیان سے اس کا کام کرنا ہے ہم نے پن جو ڈال دی ہے آپ اس کو دیرے دیرے کھولیں گے پہلے ہم یہ والا جو ہے وہ لگا لیں گے کیونکہ یہ آگے پیشے ہو گیا تو پھر یہ لگے گا نہیں کیونکہ جو سپرنگ ہے اس نے اس کو کھیچ لینا ہے اور پھر یہ لگانا مشکل ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو پہلے لگا لیں گے اس کی ہم نے جو سیل ہے وہ چینج کر لیا ہے اب اس کو لگا دیں گے جو اس کی اس طرح سے ہم نے اس کو لگا لینا ہے ایک بار لگ گیا تو ہم ٹیٹ جو ہے وہ بعد میں بھی اسے کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے دیرے دیرے کھول دینا ہے اور یہ ہمارا جو لگ گیا ہے یہ دیکھیں ہم نے جو بیک والا ہے نٹ بول لگا لینا ہے اس طرح ہم اس کو ٹیٹ کریں گے پوری طرح ٹیٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں سیل لگی ہے وہ لیک نہ ہو اگر ڈلہ رہ گیا تو اب اس میں ہم آئلیں ڈالیں گے اس کو بولتی ہے سیل آئل جو شاکروں میں یوز ہوتا ہے وہ یہ آئل ہے اس کو ہم نے پوری طرح بھر لینا ہے یہ آپ بوتل دیکھ رہے ہیں نا یہ ہم نے پوری اس میں ڈال دینی ہے دیرے دیرے کر کے مشین کو اوپر کر کے اس طرح سے پوری طرح اس کو بھر لینا ہے آپ جو وال ہے وہ لگائیں گے جس سے سپیڈ زیادہ اور کم ہوگی اگر آپ اس کی بھی سیل لیک ہے آپ اس کو بھی چینج کر لو جو بھی سیل لیک ہے وہ آپ اس کے چینج کر دینا تو جو مشین ہے پورا کم کرے گی اس طرح ہم نے سب ہی جو نٹ کھولے تھے وہ کس لینیا یہ دیکھیں اب کہیں سے بھی آئل باہر نہیں آرہا یہ والی جو ہم نے سیل چینج کیا اب اس کو بھی ہم پورا ٹیٹ کر رہیں گے یہ کام بہت ہی آسان ہے دیکھنے میں بہت ہی بڑا لگتا ہے اوکے دوست اس طرح سے آپ نے جو ہے اس کی رپیر کرنی ہے ویڈیو اچھا لگا تو آگے جرور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی پھر کبھی ہم ویڈیو بنائیں گے اس کی فٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم تھوڑے ہی دیر میں بنا رہے ہیں کہ دوست ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ بے vão ڈیو دabz рок یہ�� shoehornے ہوں دیکھن یدًے کہ جورج روز راہا آپ موسیقی